اسلام علیکم وآلیکم السلام میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں اچھی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے ہمیں اس قادر سبج ہے حالانکہ ہم کسی لاحق نہیں ہیں لیکن آپ نے اپنے اپنے مدل کیا اس لیے بھی شکریہ آپ کا بلکل میں دوستوں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج جو یہ شخصت آپ ہمارے پیچ پر دیکھ رہے ہیں شاہستہ مہجبین یہ آل انڈیا ریڈیو میں بطا اور آر جے ریڈیو جو کی بہت اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہ شائرہ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور کن کی خوبیوں کے مالک ہیں یہ تو وہ کچھ خوبیاں ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں اور بھی بہت سارے خوبیوں کے مالک ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانیں گے تو سب سے پہلے میں ہم آپ کا ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ کا کہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آپ انتوں کیا مشکور و ممنون ہے ہم آپ کے مہم آج کا سفر شروع کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اور ہماری جو آڈینس سے اس کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ملکل دیکھیں میرا تعلق راتستان کے جہبور پک سٹی جو کہ بہت مشہور ہے بہت اور لوگ یہاں پر آتے ہیں تفری کے لیے کھونے کے لیے نیٹریچر فیسٹیول کے لیے بھی اور شاید یہی وجہ نہیں کہ میرے لکھنے سے جھوڑنے کے بھی اور میرا بھی ریسنٹلی میرا پی ایش ڈی کوئیٹ ہوا ہے الحمدلاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں اردھ کلاس سے لکھ رہی ہوں پہلے میں فکشن لکھا کرتی تھی اسکول ویگزینز میں اور بال بھاس کر ایک ویگزین آتی ہے اس میں بھی میری کئی کہانیاں اس میں آ چکی ہیں افسانے پھر اس کے بعد میں شایدی کا مجھان مجھے جب میں میں نے اردو ایز سبجکٹ میں نے جب نیٹریچر پڑھا اس دوڑا مجھے ہوا اس سے کہہ یہ میں آزاد بزمے اور صلاح کلی فاکٹی تھی آٹھ کے سورے تو بہت ہی خوبصورت شہر شہر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے آٹھویں کلاس سے یہ سلسلہ شروع کیا یہ تو بہت ہی اچھے بات ہے یہ لکھنے کا سفر آپ کا تقریباً آٹھویں کلاس سے شروع ہوا لیکن یہ آرجے کا سفر آپ نے کب شروع کیا اور آپ کو کب خیال آیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا ہے دیکھیں کہتا ہے نا کہ زندگی مطلب ہم نے کئی چیزیں ہم نے سوچی ہوتی ہے اور اللہ باری باری سے وہ چیزیں دیتے ہیں ہم اللہ میں اللہ کے شکر بزار ہوں کہ جو چیز میں نے چاہی اور اللہ نے مجھے دی ہے اس سے کلی بڑھ کر دی ہے جی میم میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے ریڈیو جوکی کا سفر شروع کیا اور کیونکہ آپ لکھتی بھی ہیں تو آپ ریڈیو جوکی میں کس طریقے کیا مطلب آپ کے شوز جو ہیں وہ کس طریقے کیا آتے ہیں ہمارے شوز کی بات ہے ہندی اور دول بیسیکلی ہم اردیو سے جوڑی ہوئے ہیں ہندی کی بھی شوز کرتے ہیں ایمورٹائزمنٹ ہمارا ہوتے ہیں ہمارا کچھ تو ہے جو سے رابط ہوتا ہے ایک ہندے کا لائنگ جو ایمورٹیو سے آتا ہے اور جو میں کے لئے آتا ہے نومل سے عدب کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے شخصیت کی بات ہمیں بتاتے ہیں جو اردیو عدب میں یا اسی مشہور شخصیت ہی ہوئی ہیں اس طرح کہ ہمارے پروگرام سکتے ہیں اس میں ہم ناغمیں وصلیں اس طرح کی سناتے ہیں اچھا تو میم ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے آٹھونی کلاس سے لکھنا شروع کیا اور اس وقت سے لے کر آپ تک کا سفر ماشاءاللہ آپ کا کافی بہتر رہا ہے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت سے پروگرامز کیے ہیں کئی نام و اکرام سے بھی آپ کو نوازہ گیا ہے تو وہ غزل یا وہ نظم کون سی تھی جو آپ نے پہلی بار لکھا اور پھر اسے سٹیج پر پرفارم کیا کیا وہ آپ کو یاد ہے یا اس کی کچھ لائنیں یاد ہوں آپ کو اس کی کچھ لائنیں سے یاد ہے مطلب مطلب آزاد ایک آزاد نظمی تھی وہ اور وہ ہندی میں تھی کہ بھاوناوں کے جوار کو روکنا چاہتی ہوں اور اپنے شدکی میں آگے روکنا چاہتی وہ بہت مطلب مطلب کم سینی میں لکھی گئی تھی اور مطلب ایسے جب چونوں میں جو مجھے شاہری کا شوق تھا سے آٹیپس اور پھر اس رہا کے فیالا جو دیکھنے سٹوری اس کا افثانہ بنا کر لکھتے آگے دیکھتے آئے شروعات میں تو ایسے کہنی سکتی کہ میں سنا تو یہاں پر اتنی اچھی نہیں جیسا کہ شائری کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے جو لوگ شائری کرنا چاہتے ہیں وہ شروعات میں آزاد نظمیں لکھیں اسی سے ان کے شروعات ہوا کرتی ہیں اور اکثر بڑا سوال سب سے اہم سوال یہ رہتا ہے کہ کیا شائری میں عروض کا ہونا بہت ضروری ہے جی بہت ضروری ہے جب میری واقفیت اس نہیں تھی تو میں بھی اسی طرح کے باتیں کرتی تھی کیا ہوا خیال میں لکھتا ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے لکھ دیتا ہے یہ دو باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تا پھر میں دیکھا بڑھا کہ ناختی کی رائے ہے کہ آپ کو لکھنے کا شوق کیا فکشن لکھیں نا پھر شائری ہی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہ ہم شائری پڑھ رہے ہیں دخ بندی وہ دخ شائری اگر کہیں گی تو یہ بہت شائری کے ساتھ نائنصافی ہوگی جی بلکل جب نہیں معلوم تھا کچھ چیز نہیں معلوم ہوتی ہے ایسے ہی کہ دیتے اور صحیح ثابت کرنے کی یہ اس کو ہاں ایک طرح سے کئی کئی چیزیں ہمیں کھٹی کر کے بتاتے بھی ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے میں اکثر بیشتر جو نئے جو اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں جو نئی جنریشن ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ یا تو غزلیں لکھتے ہیں یا نظمیں ہیں یا قصیدہ مرسی ہے لیکن ایک جو نئی جو ایک بہت زیادہ جو سننے کو مجھے ملتا ہی نہیں لیتا تو یہ جو ایک نئی چیز ہمیں اکثر بیشتر سننے کو ملتی خیال تو اس خیال کا سلسلہ شاعری سے کتنا ہے یا اس خیال کو بھی کسی حد میں باندھا جائے خیال کا شاعری کا بہت جڑا ہے میں اس بات کو یہ خطہ نہیں کر سکتی خیال اور خیال آتے ہیں تو ہی شاعری لکھتے ہیں لیکن ہم خیال کو شاعری کا نام دے کہ خیال لکھ اس کی لئے عدوز کی پابتی میں حضور ہوئی ہے اس کی بغیر ہم اس کو شاعری نہیں کہ اس کو خیال کہیں اس کو افسانہ کہیں اس کو فکشن کہیں دل کی بات کہیں شاعری نہ کریں شاعری کے لئے عزام وہ سب چیز ضروری ہے بہر ضروری ہے اب یہ شاعری شاعری کی مہم آپ نے شاعری شروع کیا تو آپ کا سب سے جو پسندیدہ شاعر وہ کون سا تھا جسے پڑھ کر آپ کو لگا کہ ہم مجھے شاعری کرنی ہے یا اس کی طرف قدم رکھنا ہے جی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہ کہ سیدھے مرزا والی شاعری کو شوق بلکل لیکن ہا جب ارڈو میں نے لیٹرچر لیا تو مجھے لگا میں نے شاعری پڑھنی اور پھر میں نے جو آسان زبان کی شاعری تھی وشیر بدل کی بھی اور اس دور کے شاعر اس اس طرح کے تو میں پڑھا تو مجھے بہت اپنا ڈبلغ ہوا اور دھیرے دھیرے ہم نے اور دوسرے شورا کی جو کلاسیکل شورا ہے جنگ میرا نام ہم کو بھی بڑا لیکن ڈائریکٹ ہم نہیں سی خیال آگے اور باتوں کا سلسلہ شروع کریں لیکن ہم چاہیں گے کہ دیکھیں دوشی کہ مصروف بہت کام ہے مجھ کو مصروف بہت کام ہے مجھ کو یہ کہ کہ کسی اور سے ملتا رہا ہے وہ اور مجھے ہزاروں میں لاکھوں میں کہیں ہیں یہ بات ہزاروں سے کہتا رہا ہے وہ یہ بات ہا ہا کیا کہنے ہیں کیا کہنے اور ایک شیئر ہمیں اپنا بڑا پسند رہی کہ اپنا مزاج چڑھا رکھے اپنا مزاج یوں بہت چڑھا رکھے چھوٹی کو یہ بات کرے دل بڑا رکھے چھوٹی کو بات کرے دل بڑا رکھی مشہور بھی لوگ اپنے نام سے بھی لکھا بہت اچھا اس کو جگہ جگہ شیئر کیا کہنے ہیں کسی ویورس نے بھی شیئر بھیجا ہے بے مطلب کی زندگی کا سلسلہ ختم بے مطلب کی زندگی کا سلسلہ ختم جس طرح کی دنیا اس طرح کے ہم یہ کوئی ختم بہت کی نباز گیا مجھے ختم جیسے نباز گیا مجھے اور ہر صاحبی سے چھپنے کی کوشش بھی کی مگر ہر صاحبی سے چھپنے کی کوشش بھی کی مگر ہر سنت ہر طرف سے بکارا گیا مجھے ہر طرف سے بکارا گیا مجھے اور مقت احس ترین کہ شاہستہ تیرے جیسا تو ہی نہیں کوئی شاہستہ تیرے جیسا تو ہی نہیں کوئی یہ کہہ کے آسمان میں چڑھایا گیا چڑھایا گیا مجھے یہ کہہ کیا بات بہت امدہ بہت امدہ جیس آپ نے کافی دیر بعد جوئن کے ہے تو آپ اپنا سوال لکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گے you have such a beautiful voice تو آپ کو کیا لگتے کہ مشاہرے میں voice کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ آپ کی بھی voice اچھی اور آپ خوبصورت ہے ماشاءاللہ 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 اگر ہم مشاہرے میں دیکھیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں تو خواتین کے شرکت بنسبت شاعروں کے ہمیں کم نظر آتی ہیں اس کی آپ کو کیا وجہ ہے اس کے لیے اس کے پیچھے بہت ساری مجھوہات ہے سب سب اہلی وجہ ہات تو ہم ہی مانتے ہیں کہ ماخ ہے اس میں بے باغ کریں گے اس بات کو کے لیے ہمارے ہمارے شائرہ کو اس ٹیج پر ابھی تک نہیں لوگوں نے ایسیب کیا ہے نہیں مانتے کہ اگر شائرہ شائری کچھ تو اس کو صحیح نہیں بات لیکن یہ بات ہمیں بہت عجبتی بھی ہے کہ کوئی حیال کہنا کوئی شائری کر رہے ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں تو وہ سکیج پر کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو کئی لوگ ممنو قرار دیتے ہیں اور کئی فتو چیز ملتا بھولتے ہیں تو اس کے بہت بہت رہی اس کے علاوہ بھی کوئی بات رہے موقع نہیں لگ ہمارے انٹرویو رہے ہمارے بڑھائی اگر کریں تو صحیح صحیح چیز میں مردوں کی حقومت ہے اس بات کو آپ بھی کار نہیں کر سکتے کہ یہ بات ہے کہ ان کی مرد مرد جا 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 رہتے ہیں مو جا 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 چیز ان پر ہے سابین کوئی سوال ہاں ایک سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ آپ بطور آرجے بھی ہیں شائرہ بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں لوگ آپ سے موٹیوییت بھی ہوتے ہیں تو ان تین وں فیلد میں آپ سب سے زیادہ کس کو enjoy کرتی ہیں آپ کو شائرہ دیکھ ریدیو جوکی ریخ ریخ ریدیو جوکی ریدیو مجھے جہا جا جاتے ہوں جو جو بھی کام کی جو ریدیو جوکی میں بہت زیادہ ریدیو کرتی ہوں جو اپنے کام رجو بھار رہے لکھ اور جب میں فرشت ہوتی ہوں جب رکے لکھ مجھے بہت زیادہ اور یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جو ریدیو جو کی عمولیوشن سکر بھائی وہ پڑ تو مجھے پولنا اچھا میں لگتا ہے گفت کم پیر بھائی بھائی نہیں لیکن بھائی بھائی کم بھائی بھائی بالکل میم اگر کوئی اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہتا ہے اگر وہ آر جے کی فیلڈ میں قدم رکھنا چاہے تو اس کے اندر کیا کچھ خوبیاں ہونی چاہیے اور وہ کیسے شروعات کرے اس کے اندر ایک تو بیواغ ہونا چاہیے سوچے پہلے ہوگی بیواغ ہو پرننسیشن لینگریج اس کی زبان کے اوپر بہت حاصل ہونے آج لئے اور حاضر زبانی کس طرح سے کیسے کیسے ہمیں ہمیں بل سکتے ہیں کیسے بھی لوگ ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں اور بے خوف بے باک جو میں بتایا چاہیے یہ کاری خوبیاں اٹھلے کی جوپنے بھی بہنی ہی چاہیے اور جنرل آلیس جی جو بھی ہمارا ٹوپک ہے اس سے ہماری باپستگی رہنی چاہیے بلکل شہستہ باہم ایک اور بہت اہم سوال ہے جیسا آپ آل انڈیا ریڈیو میں ایک بہت بڑا پلٹ فارم ہے آل انڈیا ریڈیو اس کا علاوہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ایف ایم جو ہے بہت اور آپ نے کافی وقت گزارا ہے آل انڈیا ریڈیو میں اور ابھی کر رہی ہیں تو وہاں ہونا وہاں ہونا اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو آرجیں ہیں ان میں کتنا فرق نظار آتا ہے آپ کو ایسی پر اہمی مجھے ہیں اپنی حد ہے ہمیں حدوں سے بہاہر نہیں بول سکتے نہ ہی بڑھ کر بول سکتے لیکن پرائیوٹ میں جو سار چیزیں ہیں پرائیوٹیزائشن اس میں ایڈورائزمنٹ بھی ہیں اور ریڈیو میں تو جیسے آپ سنتی ہیں کہ آپ کو جتنا چیزیں بھولتے ہیں پرائیوٹ ریڈیو اس کی یہ بھی بجا ہے اور سومس ہم ہر کو سومس نہیں جلا سکتے جیسے جس میں جام کی بات ہے داروک شراب اس طرح بھی کہیے سیٹاس ہیں جس جو اگر لغمے میں یا وزم میں تو ہمیں اس میں نہیں جلانا ہے یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے جی بلکل لیکن زبان ہم وہاں سے سکتے ہیں آل ایڈوریڈیو کی بات کریں تو اگر کسی کو زبان سکھنی ہے تو آل ایڈوریڈیو سے سنیں اور اگر نہیں سکھنے اگر ہم کو حاضر جواب بڑھنا ہے یا کچھ اور بھی چیزیں سکھنے تو پرائیوٹ سنیں ایسے کسی کو سب کی اپنی خوبی سب کی اپنی خوبی شریف ان کا بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں کہ آپ اس کے بعد آگے کہاں کے سیل میں آپ کام کرنے والی ہیں کیا کچھ سوچا ہے آپ نے اسے بہت زیادہ سوچا نہیں ہے میں نہیں سوچتے ہیں مجھے جو چاہیے اتر اپنے اللہ سے کہتی ہوں کیا کچھ سوچا ہے کیا کچھ سوچا ہے میری دونوں ایک مہمان ہیں ایک ساتھ ہی ہیں اور ماشاءاللہ یوں کہوں کہ دو زیادہ خوبصورت لوگ آنے کے جیسے جو آج انٹرنیٹ لیک ہو گیا ہے دونوں ہی جگہ انٹرنیٹ نہیں چلتا ہے تو میں چاہتا تھا کہ آج جو ہے پروگرام اور اچھے سے ہو لیکن شاید خدا کو کچھ اور نہیں منظور ہے تو میں چلتے چلتے بس میرا آخری یہی ہے کہ آپ جب پروگرام شروع کرتی ہیں تو کیسے شروع کرتی ہیں مطلب کس طریقے سے بولتے ہیں تاکہ سابرین بھی کچھ سیکھ ہیں اس سے اور میں بھی کچھ سیکھ سکھوں تاکہ ہمیں وہ چیزیں اپنے اندر لہوائیں تو وہ ذرا سا کر آپ سنا پائیں تو بڑی مہربانی میں ہمیں آپ کے مجھ بہت سانج پہ آپ کے خیت پتنے لے کے خاملی روک کچھ طوحجہ سے رابطہ آئیے سننے ہیں رابطہ رابطہ آپ کا ہونہمارا تو کھر منہ لیا کرنے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک نامی شکسیت دلی کی دلی کی دو نامی شکسیت ہمارا در بیانت ناپسی کو کر رہے ہیں اس میں ہم سنا کھر کس نایں گے بہت اندار بہت اندار ہیں بہت اچھا بس ہم چلتے چلتے بس اتنا آپ سے درخواست ہے کہ جو ویورز ہیں آپ ان کو کوئی سجیشن دینا چاہیں کوئی ٹیپس دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے شائعی کے حوالے سے یا آر جی کے شائعی یا آر جی کے حوالے سے تو ہماری